اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے اناج اگائے انہی اناج میں سے انہی اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں سویابین ہے سویابین انگلیش نام ہے لاتینی میں گلائیسائن میکسمر بھی کہتے ہیں ہنڈی میں بھاٹ بان بھی کہتے ہیں بھاٹ بھی کہتے ہیں بنگالی میں گاڑی کلائی کہتے ہیں نومبر میں پھول لگتے ہیں دسمبر میں پھلیاں لگتی ہیں سویابین کو سویابین مٹر گترہ ہوتا ہے لیکن اس میں تیل پایا جاتا ہے جبکہ مٹر میں تیل نہیں پایا جاتا مارڈرن تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ سویابین انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے اسے بغیر ہڈی کا گوشت بھی کہا جاتا ہے سویابین میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے طبی مائرین کی ریسارچ ہے کہ اس سے بڑی صحت بڑھانے کے لیے صحت کو قیم رکھنے کے لیے انسانی صحت کی حفاظت کے لیے آج نہیں ہے گہوں سے زیادہ بہتر ہے گوشت سے زیادہ بہتر ہے انڈے سے زیادہ بہتر ہے پنیر سے زیادہ بہتر ہے اور تمام اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں زمینی ہیں یہاں تک کہ جیسے میں نے گوشت کا ذکر کیا یہ ہوانی ہیں اس میں سویابین سب سے بہتر ہے سویابین کا آناج جو ہے انسانی صحت کے لیے انسانی صحت کو قیم رکھنے کے لیے بہت مفید ہے بیماریوں سے بچانے کے لیے ایمیونٹی پاور بڑھانے کے لیے جب آپ بیمار ہوں تو سویابین کا استعمال دوران بیماری بہت مفید ہے اور علاج کے طور پر بھی سویابین کا استعمال بہت مفید ہے شگر کے امراض میں بہت مفید ہے ہر مرس کے لیے طبی مہرین کی ریسرچ ہے کہ سویابین کا استعمال بہت مفید ہے صحت کو قیم رکھنے کے لیے لمبی عمر پانے کے لیے لمبی عمر پانے کے دوران بیماریوں سے بچنے کے لیے سویہ بین کا استعمال بہت امدہ ہے اور مفید ہے سویہ بین کے بارے میں میں یہ کہوں گا اگر جینے کی خواہش ہے تو آؤ آزما دیکھو فقط کہنے اور سننے سے بھروسہ ہو نہیں سکتا انسانی جسم کو قیم رکھنے کے لیے تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تین طرح کی اجزاء ہوتے ہیں یعنی ویٹامنز، پروٹین اور آئرن اور یہ سویہ بین میں سب سے زیادہ بہتر اور اچھے پائے جاتے ہیں تینوں چیزیں جو ہیں لہمیات سے بربور ہے سویہ بین دوسری جنگ عظیم میں جب گوشت کی فرامی مشکل ہو گئی تو یورپی خواتین نے سویہ بین سے کھانے بنانے شروع کر دیئے یہ کھانے اتنے لذیذ تھے کہ رفتہ رفتہ لوگ ان کے عادی ہو گئے اور گوشت پر اس کو ترجیح دینے لگے اب سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ اگر گوشت نہ کھایا جائے انڈے نہ لیے جائیں تو کیا آئرن، پروٹین اور ویٹامنز جو ہیں ہیاتین جو ہیں وہ سویہ بین سے ممکن ہیں یقیناً ممکن ہے کیونکہ جو گوشت میں جو آئرن ہوتا ہے اس میں گیارہ پرسنٹ اس میں فیدہ ہوتا ہے اور دیر حضم ہے جبکہ پروٹین جو ہے اور آئرن جو ہے وہ سویہ بین میں زیادہ پایا جاتا ہے لہٰذا سویہ بین جو ہے گوشت سے زیادہ مفید ہے انڈوں سے زیادہ مفید ہے اور باقی چیزوں سے زیادہ مفید ہے اس کا بدل توم نہیں کہہ سکتے یعنی ہم اس سے بہتر کہہ سکتے ہیں یہ آمیر رضا کو بھایا کی رسارچ نہیں ہے یہ طبی مہرین کی رسارچ ہے اور طبی مہرین یہ لکھتے ہیں کہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو ہا لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو سویہ بین کے ذریعے جو ہے اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ذریعے نئی زندگی ملی لوگوں کو صحت ملی دوسری جنگ عظیم کے دوران سویہ بین کے استعمال سے میں نے جب پڑھا میں نے اتنی تعریف یا تو کتاب میں جو ہے مختلف کتابوں میں دو چیزوں کی دیکھی ایک اسگند ناگوری جسے اشیو گندہ کہتے ہیں اور دوسری سویہ بین کی تعریف لکھنے والے نے جو لکھی ہے حکیم حریچن ملتانی نے جو لکھا ہے اور بہت ساری کتابوں میں نے پڑھا سویہ بین کی جو تعریف لکھی گئی ہے اس سے زیادہ میں نے کسی اور چیز کی تعریف نبتات میں نہیں دیکھی طبی مہرین کا کہنا ہے کہ گوشت میں جو دھاتیں پائی جاتی ہیں یعنی فارس فورس اور دیگر اجزاء جو ہیں اور ایرن جو ہے وہ ناکس ہیں یعنی سویہ بین اس سے بہت درجے بہتر ہے جب آپ کو ڈاکٹرز آپ کا طبیب جب آپ کا موالج یہ مشرع دے کہ بڑا گوشت نہیں کھانا بڑا گوشت ہمیشہ منع کیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو چکن لوگ منع کرتے ہیں کچھ لوگوں کو مٹن منع کرتے ہیں آپ اس اللہ تعالیٰ کی نعمت سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں بیماری کے دوران علاج کے دوران جب تمام چیزیں آپ کو منع کر دی جائیں تو سویہ بین کی سبزی بنا کر استعمال کیجئے سویہ بین کی دال بنا کر استعمال کیجئے سویہ بین کا دودھ بنا کر استعمال کیجئے طبی مہرین کا کہنا ہے کہ سویہ بین کا دودھ جو ہے گائے اور بھینس کے دودھ سے بہتر ہے اس کا حلوہ بھی بنایا جاتا ہے حلوہ بھی جو ہے سوجی اور پیٹھا کے علوہ سے کائی درجے بہتر ہے اور پھر اس کی سبزی جو ہے وہ بھی بڑی لذیز ہوتی ہے پنیر اور مٹر کے مقابلے میں سویہ بین جو ہے اس کا ڈیڑھ گنا زیادہ فیدہ ہے گوشت اور مچھلی کے مقابلے میں دو گنا زیادہ فیدہ ہے انڈوں کے مقابلے میں تین گنا زیادہ فیدہ ہے اور دودھ کے مقابلے میں گیارہوں گناہ زیادہ فیدہ ہے بھئی یہ ریسرچ ہے کمال ہے ان طبی مہرین کی جنہوں نے یہ ریسرچ کی ہے یعنی دو پونڈ اگر سویا بین کی دال ہو تو جتنی پروٹین اس میں ہے اتنی پروٹین حاصل کرنے کے لیے پانچ پونڈ بغیر ہڈی کا گوشت ہونا چاہیے اگر انڈوں سے حاصل کریں تو دو درجہ انڈے ہونے چاہیے اور اگر پنیر سے حاصل کریں تو چار پونڈ پنیر ہونا چاہیے اور اگر دودھ سے حاصل کریں بہت بڑی بات ہے بھئی دودھ سے حاصل کریں تو چار من دودھ ہونا چاہیے اتنی پروٹین حاصل کرنے کے لیے جتنی دو کلو سویا بین کی دال سے حاصل ہوتی ہے خوشت سویا بین میں ڈرائی سویا بین میں ڈرائی گلائسین میکسمر میں بادام اور پنیر سے نصف گناہ زیادہ روگن پایا جاتا ہے جبکہ گوشت سے ایک گناہ زیادہ روگن پایا جاتا ہے انڈوں سے دو گناہ زیادہ روگن پایا جاتا ہے اور گہوں کے مقابلے میں پانچ گناہ زیادہ روگن پایا جاتا ہے سویا بین میں لیسی تھین بھی پایا جاتا ہے لیسی تھین اور کولین اور فاس فور کا مجموعہ ہے جب انسان کا نظام حضم بگڑتا ہے جب انسان امراض میں مبتلا ہوتا ہے جب انسان کو جسمانی کمزوری ہوتی ہے تو پھر سویہ بین کا استعمال کرایا جاتا ہے لیسی تھین کوئی نئی چیز نہیں ہے پہلے اسے انڈوں سے حاصل کیا جاتا تھا لیکن پچھلے سیونٹی یر سے اس کو سویہ بین دال سے حاصل کیا جاتا ہے سویہ بین دال میں اور بہت سارے الکلی اجزاء بھی پایا جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو سویہ بین کا برپور استعمال کرایا جاتا ہے سبزی کی شکل میں دودھ کی شکل میں حلوے کی شکل میں ترکاری کی شکل میں امریکہ میں اٹھارہ سو چار میں سالانہ جو اس کی پیداوار تھی دو سو اٹھاسی ارب کلو سالانہ پیداوار تھی امریکہ میں پھر انیس سو تیس میں جو ہے سویہ بین تنظیم قیم کی گئی تاکہ اس کی پیداوار جو بڑھائی جائے اور پوری دنیا میں اس کو سیل کیا جائے تو امریکہ نے یہ ریسرچ کی پھر اب پوری دنیا میں اس کو کاش کیا جاتا ہے اور اس پر آج بھی ریسرچ جاری ہے کہ سویہ بین سے انسانی صحت قیم رہنے کے لیے بہترین اجزاء موجود ہیں آپ کو یہ بھی انفارمیشن دے دوں جب پوری دنیا میں دوسری جنگ عظیم ہوئی تو گزائی کلت ہوئی تو یہی سویہ بین تھی جس نے گزائی کلت کو پورا کیا سویہ بین کا دودھ سویہ بین کی ہانڈی ترکاری سویہ بین کا آٹا سویہ بین کی دال سویہ بین کا حلوہ بنانے کا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں سویہ بین کا دودھ بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں سات کلو پانی لے لیجئے سات لٹر پانی لے لیجئے ایک کلو سویہ بین کا آٹا اس میں ڈالیے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیے آپ چاہیں تو سات سو گرام بھی پانی لے سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے تھوڑا بنانا ہو اور اگر فیملی کے لیے زیادہ بنانا ہو تو اس لحاظ سے آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس کی قوانٹی یعنی میں سات کلو کا آپ کو بتاتا ہوں سات کلو پانی ایک کلو سویہ بین کا آٹا چمچے سے تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیے مکس کرتے جائیے جب سارا مکس ہو جائے تو دس منٹ کے لیے اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں پھر آپ چھان لیجئے یہ آپ کا دودھ تیار ہے یہ جو دودھ ہے یہ بھینس اور گائے کے دودھ کے مقابلے میں ہے اور انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے اور بچوں کے لیے بہت مفید ہے میں آپ کو یہ بھی انفارمیشن دے دوں کہ سویہ بین میں بھرپور مقدار میں آئرن وٹامن اے وٹامن بی وٹامن سی وٹامن ڈ وٹامن ای وٹامن ایف وٹامن کے بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے سویہ بین کی ہانڈی تو جناب سویہ بین کی ہانڈی ترکاری جو ہے بہت مزدار ہوتی ہے سویہ بین کی سبز پھلیاں لے لیجئے تو اس میں آلو بنا کر استعمال کیجئے یہ بھات کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور جو آپ نے سویہ بین کا دودھ بنایا ہو اور باقی سویہ بین رہ گئی ہو تو وہ بھی آپ جو ہے سبزی بنا سکتے ہیں وہ بھی بڑی لذیذ ہوتی ہے تیسرا ہے سویہ بین کا آٹا آپ کیسے بنائیں تو سویہ بین کو گرم گرم بھون لیجئے پھر چکی میں پیس لیجئے اور چکی میں پیس کر جو ہے پھر آپ اس کو گہوں کے آٹے میں تھوڑی مقدار میں ڈال کر استعمال کریں تو اس سے شگر کے امراض کیلئے مفید ہے دل کے امراض کیلئے مفید ہے جگر کے امراض کیلئے مفید ہے بیماری کے دوران آٹے کا استعمال کلیل مقدار میں کیا جائے یعنی گہوں کا آٹا جوہ کا آٹا استعمال کیا جائے اس میں مکس کیا جائے تو یہ انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے اور لذیذ ہے اور یہ سویہ بین کا آٹا جو ہے بادام کی طرح لذیذ ہوتا ہے سویہ بین کی دال آپ کیسے بنا سکتے ہیں جی جناب تو سویہ بین کی دال جو ہے سویہ بین کو ا Power لیجئے جو دود نکلا ہوا ہو اور باقی سویہ بین ابلی ہوئی ہو اس سے آپ سویہ بین کی دال بنا سکتے ہیں جو بہتھی مزدار ہوتی ہے اور ایسے بھی چاہیں تو آپ سویہ بین کی دال بنا سکتے ہیں لیکن ابلہ ہوا دود میں اوبال لیں یا دودھ نکلا ہوا دونوں صورتوں میں مفید ہے پانچویں بات ہے سویبین کا حلوہ جو سوجی سے بہتر پیٹھا کے حلوہ سے بہتر قدو کے حلوہ سے بہتر سویبین کا دودھ نکلا ہوا یعنی جب دودھ نکالتے ہیں سویبین کا تو باقی سویبین کی ابلیوی جو دال ہے اس کو آپ پیس لیجئے اور سوجی کی طرح اس کو بنائیے اس میں دیسی گھیڈ ڈالیے الیچی ڈالیے آپ چاہیں تو زافران ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو پستہ اس میں آخر میں تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں تو یہ استعمال کیجئے انسانی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے سویبین کے بارے میں میں یہ کہوں گا کرتے ہیں ناز طب پہ جو حکمائے فاخرہ طب جدید فیض و تجارت میں فاخرہ تشریح مفردات کا ہے نام واسرہ آجیز ہے جس سے مہرے طب یورپ کی باسرہ دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل موسیقی موسیقی